اغانہ معایدے پر پیشرف طالبان وفت مذاکرات کے لئے قابل پہنچ گئے قیدیوں کے تبادلے سے مطالق باتچیت ہوگی عبداللہ عبداللہ نے بھی مذاکراتی ٹیم کی توسیح کر دی ہے طویل محنت کے بعد طالبان کا تین رکنی وفت بین الافکان مذاکرات کے لئے قابل پہنچ گیا جس کو قابل کے ایک شاندار ہوتیل میں ٹھہرایا کیا ہے امریزہ سے معایدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے سے مطالق باتچیت کو حتمی شکل دی جائے گی اس سے قابل طالبان نے مذاکرات کے لئے دس سکنی وفت بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تہاں افغانستان میں کرونا وارث کے باعث وفت کو محدود کر دیا گیا افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہماری تین رکنی ٹیکنیکل ٹیم قیدیوں کی رہائی کے لئے ان کی شناخت اور واپسی کے حوالے سے مدد کرے گی ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے افغان حکومت سے معایدہ کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا ادھر افغان حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی مذاکراتی ٹیم کی توصیق تدرشرف غنی کے سب سے بڑے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے بھی کر دی ہے جس کے بعد ان مذاکرات کی اہمیت بڑھ گئی عبداللہ عبداللہ نے چیوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکراتی ٹیم کی تشکیل ایک اہم قدم ہے تالبان نے قیدیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات کے لیے دس رکنی وقت بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تہم افغانستان میں کرونا وارث کے باعث وقت کو محدود کر دیا گیا ہے قیال رہے کہ اس سے قبل تالبان سے افغان حکومت کو املیکی کٹ پسلی قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کیا گیا تھا تہم امریکہ سے معاہدے کے بعد بین الافغان مذاکرات پر اتفاق پایا گیا تھا کالبان اور افغان حکومت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بنیادی نکتہ رہا ہے جس کے باعث اب مذاکرات بھی موتن ہوتے رہے ہیں